تو پکارے گا تو اے سہنِ حرم آئیں گے اب ابا ویلو کے انداز میں ہم آئیں گے اور لے کے آئیں گے ہم ہاتھوں میں صداقت کے علم یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرتی ہوگی اب ابا ویلو کا لسکر نہیں آنے والا اب ابا ویلو کا لسکر نہیں آنے والا خدا کی قسم اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ لیا ہوتا آپ تین سو تیرہ لے کے نکلے تھے ساتھیں ہجاروں کا لسکر تھا اگر آپ سے سوچ لیا ہوتا تو آج اسلام دنیا میں نہ پہلتا تم دادا سے کب سے نردے لگے اگر کر سکتے ہو مقابلہ تو ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے ایمان کا ہتھیار تم ایمان کے ساتھ تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہو مکاری میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤگے اگر تمہیں حق چاہیے انتے پرچپ کو لہراؤ اگر تمہیں حق چاہیے اگر تمہیں اتحاد کو پرچپ بلند کرو اور جب تک تم یہ نہیں کر پاؤگے خدا کی قصد بھی تو تمہیں بل سکتی ہے حق کبھی نہیں بلے گا آسمہ جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا آسمہ جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا اب پیاس کہتی ہے کہ چلو ریت میں چھوڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا اور اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی اب اب ابھی لوگar لسکر نہیں آنے والا اور کہتا ہے گا کہ تُو پکارے گا تو اے سہنِ حرم آئیں گے تو پکارے گا تو اے سہنِ حرم آئیں گے اب اباویلوں کے انداز میں ہم آئیں گے اور لے کے آئیں گے ہم ہاتھوں میں صداقت کے علم یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے موزید حاضرین الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج سرکروہی کے ساتھ ڈائس پر آپ کے سامنے موجود ہوں ہماری تلاس ختم ہو گئی ہماری جستجو کا ختم ہو گئی جد و جہد کا آغاز ہو گیا تم یہی تو کہتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں تم یہی تو کہتے تھے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں تم یہی تو کہتے تھے کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں اور کیسا رہبر چاہتے ہو کیسا قاہد چاہتے ہو کیسا لیڈر چاہتے ہو کیا اس سے بھی بہتر ہوگا کیا کوئی آسوان سے راجل ہوگا کیا کوئی فرستہ ہے گنے باری بقا کے لیے وہ ایسی جیسا لیڈر وہ ایسی جیسی سکسیت برلے ہی ہوتے ہیں دنیا میں ہم نے بھی چالیس سال راجلتی کی ہے خدا کی قسم ایسا ایمان والا سکس میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو باوجو رہتا ہو چوبیس گھنٹے باوجو رہتا ہے اور وہ بھاچپا کا ایجنٹ ہے وہ دلال ہے وہ بھی پارٹی ہے وہ ووٹ کٹوا ہے تو کیا یہ پہلا ووٹ کٹوا ہے کیا یہ پہلا دلال ہے کیا یہ پہلا ایجنٹ ہے نہیں جب بھی کوئی بچلمان آیا ہے تم نے یہی کہا ہے یہی کہا ہے کی نہیں کہا سلیمان سیدھا ہے مسلم لیگ کے تم نے ان کو دلال کہا گلاب محمود براتوالا ہے تم نے ان کو دلال کہا جلیل فریدی رحمت لالے آئے تم نے ان کو ایجنٹ کہا سید صاحب اکتین آئے تم نے ان کو ایجنٹ کہا بتاؤ کیا یہ پہلا ایجنٹ ہے آخر کیوں کیا تم سمجھتے ہو کہ جن سے تمہارا مقابلہ ہے تم ان کو پار پالوگے کبھی نہیں پا پاؤگے بہت کنیس لوگ ہیں بہت ملین لوگ ہیں آرے چیس وہ جس طرح کی رات نیتی کرتے ہیں وہ جس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں تم سو سال بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤگے اگر کہ سکتے ہو مقابلہ تو ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے ایمان کا ہتھیار تم ایمان کے ساتھ تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہو مقاری میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤگے کبھی تم نے سوچا ہے ابھی چناو آئے گا کیا کہا جائے گا بڑے چینیس لوگ بڑے اٹولیکچن لوگ بڑے سوم سلاح کے پابل کیا کہے گے یار کالا چور جیت جائے بہت پا نہ جیتے پائے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں سننے میں بھی اچھا لگتا ہے گا لگتا ہے کی صحیح کہہ رہے گا کہ بہت پا نہ جیتنے پائے لیکن تم جانتے ہو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کبھی سوچا ہے تم نے کیا اس سبت میں بھی نقصان ہے ہاں ہمارا نقصان ہے کیسے نقصان ہوتا ہے پہلی بات تو تم سوال نہیں کرتے ہو کہ کس سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ بھادپا جا جیتے پائے ایک ہمی تو ہے جو بھادپا کو غورت نہیں دیتے ہیں جاؤ جب وہ بھادپا کو غورت دیتے ہیں تم ان سے کیوں نہیں کہتے ہوگے کہ بھادپا جیتے رہے بھائے یادہ جی سے کہو کسوہ جی سے کہو شکرہ جی سے کہو مصرہ جی سے کہو جو غورت دے کے سرکار پڑھا رہے ہیں تم ان سے کیوں نہیں کہتے ہو مسلمانوں سے کہا جاتا ہے بھادپا نہ جیتے پائے لگا ہوا ہے مسلمان بھادپا کو ہرانے میں لگا ہوا ہے ہرانے میں تم جانتے ہو کہ جس وقت تم اس بات پر عمل کرتے ہو اسی دن تم ہار جاتے ہو کیسے ہارتے ہو میں بتاتا ہوں جب کہا جاتا ہے کہ بھادپا نہ جیتے پائے ہم بھادپا کو ہرانے لکھ لیں ہم نے اپنے نظریہ سے دیکھا اسلام بھائی جناہ جیت رہے ہم نے اسلام بھائی کو موٹ دیکھ دیا آپ نے دیکھا صفیق بھائی جیت رہے آپ نے صفیق بھائی کو دیکھ دیا آپ نے دیکھا اسرائیل بھائی جیت رہے چار تو موٹ تھے وہبھی چار جکہ مٹ گئے تمہارا کام ختم ہو گیا یہ ہے بھادپا کو جیتا رہانہ جب تک تم بھادپا کو ہرانے رہو گئے خدا کی قسم کبھی نہیں جیت پاؤگے اور جس دن تم اپنے آپ کو چیتانے لگو گے اس دن تمہیں کوئی عراف آئے گا کب تک تمہارا ہوگے کب تک اس بیشتے رہو گے یہ جھنجنے کب تک پکڑے رہو گے اللہ کے واسطے ایک ایسا مجاہد تمہارے بیچ میں آگیا ہے تمہاری تو جستجو تمہاری آردوئے تمہاری تمنہ تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی ایسا بسیہ تمہارے بیچ میں بیش دیا جو بقول ہمارے ادیت جی کے باوجوب رہتا ہے کیا تمہیں کبھی منافقت دیکھی کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ جو وہ پالیا میند میں بولتا ہے وہی ڈی invincible میں بولتا ہے وہی بلجپے بولتا ہے کبھی تمہیں دیکھا کہ اس کے ادر جراسی منافقت ہو کیا چاہتا ہے وہ کہ وہ پرزان منتری بڑھنا چاہتا ہے اس دیس کا کیا ہم مختمنتری کی دور میں نہیں ہم صرف اقتہ حق چاہتے ہیں ہم بیس پرشنٹ ہیں ہمیں بھی ایک پچھت کا حق دے دو ہمیں اٹھانا پچھت کا حق دے دو ہم سے کم کہاں کہ ہم یہ آسکار بنا لے گے لیکن یاد رکھو حق حصہ دار کو ملتا ہے حق گلاموں کو نہیں ملتا گلامی میں بھیگ تو مل سکتی ہے حق نہیں مل سکتا اگر تمہیں حق چاہیے تو اپنی قیادت کو پکڑو اگر تمہیں حق چاہیے تو پرچپ کو لہراؤ اگر تمہیں حق چاہیے اگر تمہیں حق پرچپ بلند کرو اور جب تک تم یہ نہیں کر پاؤ گے خدا کی قصد بھی تو تمہیں مل سکتی ہے حق کبھی نہیں ملے گا اس لئے میں تم سے کہتا ہوں وقت آ گیا ہے تم دیکھنا چاہتے ہو تم کتنی طاقت پہ ہو چلو ایک کام کرلو ایک کام کی عمل کرلو ووٹ دینا ہے نہ بات کی بات ہے گی ایک کام کرلو حیلی تمہیں معیم کو جوائد کرلو اگر تمہیں معیم کو جوائد کرلو تم دیکھو رہے کہ تم کیا ہو آج تم تم سے بھیک ماغ رہے ہو یہ حق چاہتے ہوتا کرلو کل وہ تم سے بھیک ماغیں گے یہ حق چاہتے ہوتا کرلو تاکہ ہماری نیہ بھی پار ہو جائے کیوں کس بات کی کمی ہے کیا تم تعداد سے کرتے ہو تم بیس پرسنٹ ارے یار کیا بے وقفی کی بات کرتے ہو ہم لوگ تو بیس پرسنٹ ہیں وہ ہسی پرسنٹ یہی تو کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ لیا ہوتا آپ تین سو تیرہ لے کے نکلے تھے ساتھے ہجاروں کا لس کرتا اگر آپ سے سوچ لیا ہوتا تو آج اسلام دنیا میں نہ پہلتا تم تعداد سے کب سے دردے لگے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ لیا ہوتا تو ساتھ اسلام دنیا میں نہ پہلتا تم نے آج ساتھ ایس سالس ملک میں حکومت کری کیا یہاں اکسیری اعتمد ہے تم نے آٹھ سو سال اس پیٹ میں حکومت کری کیا تو وقصیریت میں تھے اور جو تو وقصیریت میں نہیں تھے اقلیت میں تھے تو وہ مدد کیسی تھی